بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو جمسیت کمپیوٹر اکیڈمی دیئر سٹوڈینٹ آج کا ہمرا ٹاپک سی پلس پلس میں ہے اور سی پلس پلس میں ہم دیسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تری ڈیفرنٹ فانکشن ہے گیٹ سی ایچ ایک ہے گیٹ سی ایچ ہے اور تارڈ وان گیٹ چار اس میں مینڈ ڈیفرنس کیا ہے تو آج آپ لوگوں کو یہاں پہ میں پہلے تیوریٹیکلی پھر اسی ویڈیو کے آخر میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا ساتھ دیجئے دیکھتے جائیں یہاں پہ میں نے لیکھا ہے گیٹ سی ایچ گیٹ سی ایچ ایچ ای ایڈ گیٹ چار تو یاد رکھیں کہ یہ تینوں فانکشن جو ہے ایک گیٹ سی ایچ دوسرا گیٹ سی ایچ ای ایڈ اینڈ تارڈ وان گیٹ چار سی پلس پلس میں ہم اس کو سنگل کریکٹر کو انٹر کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں مطلب اگر ہمارے پاس ایک کریکٹر ویڈیابل دی کلیار ہے اور اس کو ہم ویلیو دینا چاہتے ہیں تو ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے ان کو میں ایک ایک کر کے یہاں پہ آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں فرسٹ اف آل آپ یہاں پہ دیکھیں گیٹ سی ایچ گیٹ سی ایچ کے بارے میں میں نے لکھا ہے مطلب ہم کسی کریکٹر ویڈیابل کو گیٹ سی ایچ کے ذریعے جو بھی ویلیو کی بورٹ سے انٹر کریں گے تو وہ ویلیو ہمیں سکرین پر دکھائی نہیں دے گی ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ تاسی ان جس کو ہم سٹینڈرڈ انپوٹ آبجیکٹ بھی کہتے ہیں سی ان میں بیسیکلی یہ فیسیلیٹی ہے کہ ہر قسم کی ویڈیابل کو ویلیوز بیج سکتا ہے لیکن سی ان کے ذریعے جب بھی آپ کسی کریکٹر ویڈیابل کو ویلیو دینا چاہیں تو ویلیو جب آپ کی بورٹ سے انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لازمی کی بورٹ میں جو انٹر کا بٹن ہے وہ بھی آپ پریس کریں گے تب تک وہ ویلیو ویڈیابل تک نہیں جائے گی سپوز کر لے یہاں پہ میں نے ایک فیریابل ڈیکلیئر کیا چار ہے اب اس کو میں سی ان کے ذریعے ویلیو دینا چاہتا ہوں تو سیمپل سا سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہوگا سی ان اور اس طرح ایکسٹیکشن اوپوریٹر ہے تو سپوز کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہے تو آؤٹ پوٹ میں اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ بلینکنگ ہوگی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کوئی ویلیو دے تاکہ میں اس ویلیو کو سینڈ کروں تو جب آپ کوئی بھی کی بورٹ سے ویلیو دیتے ہیں سپوز میں نے یہاں پہ ویلیو انٹر کی ایم جو کہ ایک کریکٹر ہے تو یہ ویلیو تب تک ویریابل اے کو اسائن نہیں ہوتی جب تک ہم کی بورٹ سے انٹر کا بٹن پریس نہ کر دے تو یہ ہمارے پاس ہے سی ان اب اگر یہی ویلیو میں گیٹ سی ایچ سے دینا چاہوں تو کچھ اس طرح ہوگا دیکھتے جائیں یہاں پہ میں لیکوں گا اے اور اس کو میں اسائن کرتا ہوں گیٹ سی ایچ اس طرح تو یاد رکھیں کہ جب ہم یہ سٹیٹمنٹ رن کریں گے تو یہاں پہ صرف بلینکنگ ہوگی اور بلینکنگ کے بعد جب بھی ہم کوئی کی بورٹ سے ویلیو انٹر کریں گے تو وہ ویلیو یہاں پہ بھی دکائی نہیں دے گی اور نہ ہی اس کے لیے انٹر کی پریس کرنے کی ضرورت ہوگی مطلب گیٹ سی ایچ کے ذریعے ہم کسی کریکٹر ویریابل کو ایک کریکٹر بیچ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کریکٹر نہ تو ہمیں سکرین پہ دکائی دے گا اور نہ ہی اس کو سینڈ کرنے کے لیے انٹر کی پریس کرنے کی ضرورت ہوگی گیٹ سی ایچ بیسیکلی ہم استعمال کرتے ہیں اکثر پروگرامنگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم وینڈوز انسٹال کرتے ہیں تو وینڈوز انسٹالیشن کے دوران بار بار یہ آپشن آتا ہے کہ پریس اینی کی تو یہ جو پریس اینی کی وال آپشن ہے یہ بیسیکلی سیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ جو بھی بٹن پریس کرتے ہیں تو اس بٹن کی جو ویلیو ہے آپ کو سکرین پہ دکھائی نہیں دیدی تو وہ بیسیکلی سیٹ ہوتا ہے گیٹ سی ایچ کی مدد سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے گیٹ سی ایچی گیٹ سی ایچی جو ہے یہ بھی بلکل سنگل کریکٹر کو انٹر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن گیٹ سی ایچ اور گیٹ سی ایچی میں یہ ہے کہ گیٹ سی ایچی کے ذریعے جب ہم کوئی ویلیو انٹر کرتے ہیں تو وہ سکرین پہ دکھائی دے گی یہاں پہ میں نے لکھا ہے لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ہوگا یہ جو نٹ ہے یہاں سے ریمو ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا شون آن سکرین باقی جو ہے یہاں پہ جو ہے نو نیڈ آف پریسنگ انٹر کی مطلب گیٹ سی ایچی کی ذریعے ہم جب کسی کریکٹر ویریبل کو سنگل کریکٹر بیجتے ہیں تو وہ کریکٹر ہمیں سکرین پہ دکھائی بھی دے گا لیکن جس طرح وہاں پہ انٹر کی کی ضرورت نہیں تھی گیٹ سی ایچ میں اس طرح یہاں پہ گیٹ سی ایچی میں بھی اس کریکٹر کو بیجنے کے لیے انٹر کی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گیٹ سی ایچ کی جگہ سیمپلی لکھ لیا گیٹ سی ایچی اب جب ہم یہ سٹیٹمنٹ رن کریں گے تو یہاں پہ بلنکنگ ہوگی جس کا سیمپل مقصد یہ ہوگا کہ یہ ای ویریبل کے لیے کوئی کریکٹر ویلیو مانگ رہا ہے تو جب بھی ہم کوئی یہاں پہ ویلیو دیتے ہیں سپوز میں نے یہاں پہ انٹر کیا ایم تو یاد رکے کہ یہ جو ایم کی ویلیو ہے آٹومیٹیکلی گیٹ سی ایچی میں گیٹ سی ایچی کی مدد سے ایک ویسائن ہو جائے گی لیکن یہاں پہ کسی انٹر کی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تارڈ وان ہمارے پاس ہے گیٹ چار گیٹ چار بھی تقریباً اسی ٹائپ کا ہے مطلب یہ گیٹ سی ایچ اور گیٹ سی ایچی کی طرح ہی سنگل کریکٹر کو انٹر کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے لیکن وہاں پہ گیٹ چار جو ہے گیٹ چار میں دو باتیں ہیں ایک جو کریکٹر ہم انٹر کریں گے وہ سکرین پہ دکھائی دے گی مطلب وہ ایکو ہوگی ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کریکٹر آپ گیٹ چار کے ذریعے کسی ویریبل کو بیجنا چاہتے ہیں تو وہ تب تک نہیں جائے گا کہ جب تک آپ انٹر کی پریس نہ کر لے تو یہاں پہ اگر میں لکھ لوں گیٹ چار اسی پروگرام کے اندر گیٹ چار تو یہاں پہ بلنکنگ ہوگی اور یہاں پہ کوئی ویلیو مانگے گا تو جب یہاں پہ ہم ان کوئی ویلیو دیتے ہیں سپوز میں نے کریکٹر دیا کوئی اور کریکٹر بھی دے سکتے ہیں تو یہ ویلیو تب تک نہیں جائے گی جب تک ہم انٹر کی پریس نہ کر لے تو یاد رکھیں کہ گیٹ چار بھی ہمارے پاس سنگل کریکٹر کے انپوٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ گیٹ چار ہمارے پاس ڈیفائن ہے ایس ٹی ڈی آئی او ڈاٹ ایچ ہیڈر فائل میں یہ بیسیکلی فانکشن ہے اور یہ اس ہیڈر فائل میں ڈیفائن ہے جبکہ ہمارے پاس جو گیٹ چی ایچ تھا اور گیٹ چی ایچ ایچ یہ بیسیکلی ڈیفائن ہے کونیو ڈاٹ ایچ میں تو اگر آپ اپنے پروگرام میں گیٹ چی ایچ یا گیٹ چی ایچ ایچ ای کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے کونیو ڈاٹ ایچ والا ہیڈر فائل لازمی انٹر کرنا ہوگا وہاں پہ انکلوڈ لائبری کے ذریعے ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ گیٹ چار کا جو فانکشن ہے یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سٹوڈیو ڈاٹ ایچ کا ہیڈر فائل لازمی انکلوڈ کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہی ٹاپک میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں تو آئے دیکھتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلیس کو کس طرح کریں گے